لو فرینڈز ویلکم ٹو اوینا نیٹنگ آج دیکھیں پھر سے ایک نیو پیٹرن لے کر آئی ہوں اور دیکھیں یہ بہت ہی سندر پیٹرن ہے اور آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا یہ بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے بنائی کا اور دیکھیں بلکل اسے موتی کی طرح دکھائی دیتا ہے یہ ڈیزائن اور اسے آپ لیڈیز کارڈیگن میں جھنٹ سویٹر میں یا کٹ سویٹر میں کسی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا بن کر آتا ہے دیکھیں اس طرح اور آپ اس میں کتنے بھی کلر لگا سکتے ہیں یہاں پر میں نے دیکھی اسے چار کلر میں بنایا آپ چاہیں تو دو کلر میں بنا سکتے ہیں یا پھر اس سے بھی زیادہ کلر لگا سکتے ہیں دیکھیں اس کا رائٹ سائیڈ ہے یہ دیکھیں رونگ سائیڈ ہے رونگ سائیڈ سے بھی یہ ڈیزائن بہت ہی پیارا دیکھیں لگتا ہے اس طرح اور یہاں پر دیکھیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہمیں جو پھندے لینے ہیں وہ چھے کے ملٹیپل سے لینے ہیں پانچ پھندے ایکسٹر رکھنے ہیں تو آپ کسی بھی پروجیکٹ میں Design کو بنائیں چھے کے ملٹیپل سے پھندے ڈالیں اور پانچ پھندے ایکسٹر رکھیں تو آپ کا ڈیزائن اس طرح بن کر آئے گا اور یہ ڈیزائن ہمارا دیکھیں چار سلائی کا ہمارا یہ ڈیزائن ہے اور آٹھ سلائی میں کمپٹیٹ ہوں گا ہر چھار سلائی کے بعد ڈیزائن کے جگہ چینج ہوگی تو یہ ڈیزائن ہمارا آٹ سلائی میں بن کر آئے گا اور یہ ڈیزائن ہمارا رائٹ سائٹ سے شروع ہوگا اور اس کے لیے جو ہم نیڈل لیں گے وہ ٹین نمبر کی نیڈل لیں گے تو چلیے پرنٹ اس ڈیزائن کو بنانا سیکھتے ہیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے میں نے چھے کے ملٹیپل سے پندے لیے 5 پندے ایکسٹر رکھے تو ٹوٹل یہ ہمارے 23 پندے ہیں یعنی کہ 23 پندے ہیں آپ دیکھیں دھیان سے دیکھے گا اب ہم نے یہاں پر اس میں ایک کلر بھی ایٹ کر دیا ہے پہلے ہم ایک پندہ پسٹ کلر سے ہی بنیں گے آپ لوگ دھیان سے دیکھیں اب ہمیں یہاں پر اپنا ڈیزائن بنانا ہے تو کیسے بنائیں گے دیکھیں تین پندوں میں سے یہ والا پندہ ہم سامنے لائیں گے دیکھیں یہ والا اس طرح پلٹتے ہوئے ان پندوں کو ایسے لے لیں گے دیکھیں دو پندے ہم نے ایسے پلٹ لیے تاکہ یہ ہمارا سینٹر والا پندہ ایسے سامنے آ جائے اب ہم دیکھیں یہاں سے تین پندوں میں سے تین پندے بنا لیں گے دیکھیں پہلے ہم اس میں سے یہ دیکھیں دھیان سے دیکھیں گا پندے کو ایسے بنیں گے ایک بار پھر سر دھاگے کو نیڈل پر لیں گے اور ایک بار پھر سے ہم اس پندے کو بنیں گے تو یہ تین پندوں میں سے ہمارے تین پندے بن گئے اب تین پندے ہم یہ دیکھیں وائٹ کلر سے بنیں گے یعنی کہ جو ہمارا فرسٹ کلر ہے اس سے ہم تین پندے بنیں گے پھر سے ہم دیکھیں دو پندوں کو پلٹیں گے ایسے آپ چاہیں تو ایسے پھلے سکتے ہیں دیکھیں یہ پندہ ایسے اور یہ پندہ سامنے ایسے لاکر تین پندوں میں سے ہمیں تین پندے بنانے ہیں یہ دیکھیں اور سیکنڈ کلر کے دھاگے سے بنائیں گے یہ دیکھیں ایک بار بنائیں گے دھاگہ نیڈل پر لیں گے پھر سے بنائیں گے اب تین پندے ہم یہ وائٹ کلر سے بنائیں گے اب پھر سے دیکھیں دو پندے ایسے پلٹتے ہوئے تین پندوں میں سے تین پندے بنائیں گے تین پندے ہم یہ وائٹ کلر سے بنائیں گے پھر سے دیکھیں ہم تین پندوں میں سے تین پندے بنائیں گے تو دو پندوں کو ایسے پلٹ دیں گے پھر سے دھاگہ ایسے نیڈل پر لیں گے اور تین پندوں میں سے تین پندے بنائیں گے لاسٹ کا پندہ یہ وائٹ کلر سے بنائیں گے تو یہ دیکھیں سلائی کمپلیٹ ہو گئی انٹی سلائی سمپل بنی جائے گی دیکھیں پہلا بندہ ہم وائٹ کلر سے بنیں گے اب یہ تین بندے ہم یہ سیکنڈ کلر سے پرپل ہمارا جو کلر ہے ہم اس سے بنیں گے اب دھیان سے دیکھیں گے یہ تین بندے ہم سیدھے بنیں گے اب دھاگہ اپنے سائل لائیں گے اور یہ تین بندے ہم یہ سیکنڈ کلر کے دھاگے سے بنیں گے تین پندے پھر سے ہم یہ دیکھیں پسٹ کلر سے بھنیں گے تین پندے یہ ہم اُلٹے بھنیں گے سیکنڈ کلر کے داغے سے تین پندے ہم سیدے بھنیں گے تین پندے اُلٹے بھنیں گے لاسٹ کا پندہ وائٹ کلر سے ہم یہ دیکھیں اُلٹا بھنیں گے تو یہ سلائی کمپلیٹ ہو گئی آ جاتے ہیں سیدھے سلائی میں یہ دیکھیں اب پوری سلائی ہم وائٹ کلر سے سیدھے بھنیں گے پوری سلائی کو ہم سیدھا بھنتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے وائٹ کلر سے تو پوری سلائی ہم نے دیکھیں ایسے سیدھی بھنیں گے اب آ جاتے ہیں اُلٹی سلائی میں اُلٹی سلائی میں دیکھیں پہلے ہم چار بھندے یہ اُلٹے بھن لیں گے دیکھیں ایک بھندہ ہمارا ایسٹچ کا اور تین بھندے ہمارے ڈیزائن کے اب پھر سے دیکھیں تین بھندے ہم سیدھے بھنیں گے تین بھندے ہم اُلٹے بھنیں گے تین بھندے سیدھے بھنیں گے تین بھندے اُلٹے بھنیں گے تین بھندے سیدھے بھنیں گے اور لاسٹ کے چار بھندے یہ ہم اُلٹے بھن لیں گے تو دیکھیں سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب ہم یہاں پر دیکھیں ہمارا ڈیزائن اس طرح چار سلائی میں بن گیا اب ہم ڈیزائن کی جگہ چینج کریں گے اور یہاں پر ہم ایک اور کلر ایٹ کریں گے تو پہلے ہم یہاں پر دیکھیں چار بھندے سیدھے بھن لیں گے اب یہاں پر ہم اس میں ایک کلر لگائیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک اور کلر اس میں ایٹ کر دیا ہے اگر آپ دو ہی کلر سے بنا رہے ہیں تو یہاں پر پھر سے اس کلر کو سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اور بھی اس میں کلر ایٹ کریں گے تو یہاں سے آپ نیو کلر لگائیں گے تو آپ دیکھیں پھر سے ہم یہاں پر یہ جو ہمارے الٹے پھندے نظر آ رہے ہیں ان پر ہمارا ڈیزائن بنے گا تو دو پھندوں کو ہم ایسے پلٹ دیں گے اور اس طرح پلٹتے ہوئے دیکھیں تین پھندوں میں سے ہم تین پھندے بنا لیں گے جیسے ہم نے پہلے بنائے تھے دیزائن ہمارا وہی رہے گا صرف دیزائن کے جگہ چینج کریں گے تو دیکھیں تین پھندے ہم یہ پسٹ کلر سے بنائیں گے پھر سے ہم یہاں پر دیکھیں تین پھندوں کو ایسے اور دو پھندوں کو پلٹتے ہوئے تین پھندوں میں سے تین پھندے بنائیں گے اور تھرڈ کلر سے بنائیں گے ہم یہ دیکھیں جو ہم نے تھرڈ کلر اس میں اٹ کیا ہے اس سے بنائیں گے پھر سے ہم تین پھندے وائٹ کلر سے بنائیں گے پھر سے ہم دیکھیں تین پندوں میں سے تین پندے بنائیں گے تو دو پندوں کو ایسے پڑھٹے ہوئے یہ بات دھیان لکھے گا آپ نہیں تو ہمارا ڈیزائن خراب ہو جائے گا سینٹر کے پندے کو ہمیں ہمیشہ سامنے لے کر آنا ہے اور تین پندوں میں سے تین پندے بنا لینا ہے لاسٹ کے چار پندے یہ ہم سیدھے اُلنیں گے تو دیکھئے سلائی اس طرح کمپلیٹ ہو گئی اُلٹی سلائی اب دیکھئے اُلٹی سلائی پہلا پندہ ہم وائٹ کلر سے اُلٹا بونیں گے اب تین پندے ہم سیدھے بنیں گے یہ تین پندے ہم تھرڈ کلر سے یہ ہم اُلٹے بنیں گے پیسے تین پندے وائٹ کلر سے سیدھے بنیں گے تین پندے یہ اُلٹے بنیں گے تین پندے سیدھے بنیں گی تین پندے اُرٹے بنیں گی تین پندے یہ سیدھے بنیں گی اور لاسٹ کا پندہ اُرٹا بنیں گے تو ایسا لائی کمپلیٹ ہو گئی اب دیکھیں پائٹ کلر سے پوری سلائی ہم سیدھے بنیں گے پوری سلائی کو سیدھا بنتے ہو کمپلیٹ کر لیں گے پائٹ کلر کے ساتھ اب ایک پندہ اُرٹا بنیں گے این اکی تین پندے سیدھے بنیں گے تین پندے اُرٹے بنیں گے تین پندے سیدھے بنیں گے تین پندے اُرٹے بنیں گے تین پندے سیدھے بنیں گے تین پندے اُرٹے بنیں گے تین پندے سیدھے بنیں گے اور لاسٹ کے پندے کو اُلٹا بنیں گے تو دیکھیں سلائی بھی کمپلیٹ ہو گئی اب ڈیزائن ہمارا دیکھیں یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی اب جب ہم اس میں اور کلر اٹ کریں گے تو یہاں سے ڈیزائن کو اپنے ریپیٹ کریں گے تو ایک اور کلر سے میں بنا لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاؤں گے میں ڈیزائن ڈیزائن ہمارا یہی رہے گا دیکھیں ایک سلائی چلیئے میں آپ کو بن کر دکھا دیتی ہوں ایک پندہ ہم سیدھا بنیں گے دیکھیں اب پھر سے یہاں سے ہم پندوں کو پلٹتے ہوئے دیکھیں ایسے سامنے لے آئیں گے اور اس میں ہم ایک اور کلر اٹ کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک کلر اس میں اٹ کیا ہے اور اب ہم یہاں سے پھر سے وہ ہی اپنا ڈیزائن بنائیں گے تین پندوں میں سے تین پندے بنائیں گے یعنی کہ first raw سے ہمارا ہی ڈیزائن اسٹارٹ ہو گیا ہے صرف ہم نے یہاں پر کلر چینج گیا ہے تو تین فندے ہم یہاں سمپل بلیں گے پھر سے یہاں پر دیکھیں فندوں کو پلٹتے ہوئے تین فندوں میں سے تین فندے بنا لیں گے تو پھر سے ہم یہی ڈیزائن ریپیٹ کریں گے دیکھیں ہمارا ڈیزائن اس طرح بنائے یعنی کہ ہم نے یہاں پر صرف کلر چینج کیا ہے باقی یہ ہمارا وہی پہلی سلائے سے ہمارا ڈیزائن یہاں سے سٹارٹ ہو گیا ہے تو جب ہم تین کلر میں اس ڈیزائن کو اس طرح بنائیں گے تو دیکھیں ہمارا اس طرح کلر کی جگہ چینج ہوتی رہے گی دیکھیں ہمارا پرسٹ کلر ہمارا یہاں پر آیا ہے پھر پرسٹ کلر ہمارا یہاں آئے گا سیکنڈ کلر یہاں آیا ہے تو سیکنڈ کلر یہاں آئے گا تھرڈ کلر ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے تو تھرڈ کلر ہمارا یہاں آئے گا تو تین کلر میں ہمارا ڈیزائن اس طرح بنیں گا اور بہت ہی پیارا اور سندر سا ڈیزائن ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنا پیڈ بیک دیجئے گا کہ بننے کے بعد کیسا رہا اگر آپ کو میرے ڈیزائن پسند آتے ہیں تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹ کریں اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی ڈینک یو